چیرمن نیب کے مصطافی ہوتے ہی دو سابق وزراء آزم کی گرفتاری پی ڈی ایم کی حکومت کا آپریشن کلین سویپ سٹارٹ پروجیکٹ مریم نواز لانچ کر دیا گیا اپنے ہو یا بیگانے جو مریم نواز کے خلاف کھڑا ہوگا وہ جیل جائے گا نواز شریف نے رانہ سنہ اللہ کو کھلی چھوٹ دے دی نیب کو ایک بار پھر ایکٹیب کر دیا گیا شاید خاکان عباسی سے بسم اللہ ہوئی عمران خان بھی توشہ خانہ میں طلب نئے چیرمن نیب کے لیے دو نام پائنل یا بندہ چیرمن نیب بن گیا تو پھر کسی کی خیر نہیں ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پاکستان کی سیاست کیسے نیکسٹ فیز میں داخل ہو چکی ہے نیب خان کو پہلے گرفتار کرے گا یا شاید خاکان عباسی کو پہلے تیل کا خیز خبر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین چھے دن پہلے بتا دیا تھا کہ شاید خاکان عباسی پر نیب کیس بن رہا ہے آج آپ نے دیکھ لیا ہے الحمدللہ ایک بار پھر میری پیشگوئی یا ذرائع کی خبر سچ ثابت ہوئی ایک خبر کے مطابق نون لگ بارہ سے چودہ سابق وزراء اور بڑی قدعاور شخصیات نے مریم نواز کی قیادت کو ماننے سے انکار کیا ہے شاید خاکان عباسی پر نیب کیس بنا کر ان کو پیغام دے دیا گیا ہے اگر پرنٹی جلسے میں عباسی صاحب مریم نواز کے ساتھ اسٹیج پر نہ آتے تو آج انہوں نے گرفتار تک ہو جانا تھا اب نیب ایک بار پھر ایکٹیو ہونے جا رہا ہے کچھ بڑے بڑے لوگ جیل جا رہے ہیں کیونکہ ایسی کوئی کنفرم خبر نہیں کہ کون کون اس میں شامل ہے لیکن اتنا ضرور معروف ہو گیا ہے کہ کچھ بڑے نام شامل ہیں یہ لوگ زیادہ تر تحریک انصاف اور کچھ سے نون لیگ کے اہم لوگ بھی ہیں ناظرین نیب کو بلکل اسی طرح سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا جیسے عمران خان کے دور میں کیا گیا سابق چیئرمین کے ہوتے ہوئے کچھ ایسے مقاصد تھے جو حاصل نہیں کیا جا سکتے تھے خواجہ عاصف، احسن اقبال، سادھ رفیق، ریڈ لیسٹ میں شامل ہیں تحریک انصاف میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودنی جیسے لوگ جیل کی ہوا کھا سکتے ہیں امپورٹنڈ حکومت کو معلوم ہو گیا ہے جبر کے زور پر ہی اب نون لیگ کو بچایا جا سکتا ہے سینئر قیادت کبھی بھی مریم نواز سے قبول نہیں کر سکتی ناظرین وفاقی حکومت نے نئے چیئرمن نیب کے لیے دو اہم شخصیات کے ناموں پر گور شروع کر دیا ہے ذاتی وجو پر آفتاب سلطان کے چیئرمن نیب کے عوضے سے مصطفی ہونے کے بعد حکومت نئے چیئرمن کے لیے مختلف ناموں پر گور کر رہی ہے یہاں پر ذاتی مصروفیت نہیں، ذاتی کام نہ کرنے پر کر لیں تو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ اس وقت حکومت کے ذریعے گور ناموں میں سابق بروکریٹس عرفان الہی اور آزم سلیمان کے نام شاول ہیں جن پر اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی مشاورت کی جائے گی عرفان الہی سابق وفاقی سیکریٹری چیئرمن پی اینڈی سمیت کئی اہم عوضوں پر کام کر چکے ہیں جبکہ آزم سلیمان سابق چیف سیکریٹری سابق سیکریٹری داخلہ سمیت اہم عوضوں پر فائز رہے ہیں آزم سلیمان اس وقت صوبائی موتصم پنجاب کے طور پر خدمات انجاب دے رہے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اتحادی جماعتوں سے مشورہ کر کے نام فائنل کیا جائے گا ناظرین ہماری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے کہ جن دو لوگوں کو امپورٹن حکومت نیا چیئرمن نیب بنانا چاہتی ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے چیئرمن نیب کے مصطفی ہونے کی ایک وجہ تو وہ ہے جو ٹی وی بتا رہا ہے لیکن کچھ اندر کی خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چیئرمن نیب آفتاب سلطان کے استیفہ دینے کی وجوہات سامنے آگئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان پر عمران خان کے خلاف کیسز بنانے کیلئے دباؤ تھا چیئرمن نیب آفتاب سلطان نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا اور وزیر آزم نے ان کا استیفہ منظور کر لیا ذرائع نے بھی بتایا تھا کہ نیب ترمیمی اقتراد نیب کے اختیارات کم ہو گئے تھے اور چیئرمن نیب آفتاب سلطان کو نیب کے اختیارات میں کمی پر تحفظات تھے اکیس جو رائع کو آفتاب سلطان چیئرمن نیب کے عہدے پر نامزد ہوئے تھے ناظرین جیسے ہی چیئرمن نیب نے استیفہ دیا ایک تو فوری طور پر اس کو منظور کر لیا گیا جبکہ ٹھیک پانچ گھنٹے نہیں گزرے تھے تو خان کو نو مارچ کو طلب کر لیا گیا ایک اور سابق وزیر آزم جس نے آج کل مریم نواز کے خلاف علم بغاوند ولند کر رکھا ہے اس کے خلاف نیا کیس کھولنے کی منظوری دے دی گئی ہے جس کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے بس قصور یہ ہے کہ وہ بولتا ہے اور وہ بولتا ہے جو حکمران نہیں چاہتے آفتاب سلطان کا تعلق پولیس سرویس سے تھا اور وہ پولیس میں آلہ عودوں سمیت آئی بی کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں ان کا نام پیپس پارٹی نے تجبیز کیا تھا ناظرین سابق وزیر آزم شاید خاکہ نباسی گرفتاری سے بچ گئے اعتصاب عدالت اسلام آباد نے شاید خاکہ نباسی کے ورنگ گرفتاری منسوخ کر دیے عدالت نے وکیل زفر اللہ کی ورنگ منسوخ کرنے کی درخواست منظور کر لی آج اعتصاب عدالت میں لنجی ریفرنس سے متعلق کیس کی سمات ہوئی اعتصاب عدالت کے جج ناصر جعوید رانا نے کیس کی سمات کی شاید خاکہ نباسی عدالت میں پیش نہ ہوئے اعتصاب عدالت نے سابق وزیر آزم شاید خاکہ نباسی کے ناقابل زمانت ورنگ گرفتاری جاری کیے تھے شاید خاکہ نباسی کے عدم پیشی پر ورنگ گرفتاری جاری کیے گئے شریک ملزمہ آزمہ آدل کے بھی ناقابل زمانت ورنگ گرفتاری جاری کیے گئے عدالت نے عدم حاضری اور استثناء کے درخواست نہ ہونے پر ورنگ گرفتاری جاری کیے ناظرین مسلم لگ نون کیسینیا رہنوا اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عواسی کو 18 جولائے 2019 کو قومی اتصابیوروں نے مائے قدرتی گیس سے کیس میں گرفتار کیا تھا اور انہیں فرولی 2020 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے زمانت پر رہا کیا گیا تھا لیگی رہنوا پر الزام ہے کہ انہوں نے اس وقت قوائد کے خلاف الینجی ٹرمینل کے لیے 15 سال کا ٹھیکہ دیا یہ ٹھیکہ اس وقت دیا گیا تھا جب سابق وزیراعظم نواز شریف کے دور حکومت میں شاہد خاکان عواسی وزیر پیٹرولیم تھے ناظرین چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نیب نے طلب کر لیا نیب راولپنڈی نے سابق وزیراعظم عمران خان کو 9 مارس کو طلب کرنے کا نوٹس جاری کیا قومی اعتصاب دیوروں نے 8 نومبر 2022 کو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ کیس کی تحقیقات شروع کی تھی جس کے بعد کابینہ ڈیویجن اور سرکاری توشہ خانہ سے عمران خان کے طائف کا ریکارڈ حاصل کیا گیا ذرائع کے مطابق کابینہ ڈیویجن سرکاری توشہ خانہ کی افسران کا ابتدائی بیان بھی کلم بند کر لیا گیا ہے ڈی جی نیب راولپنڈی توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کی نگرانی کر رہے ہیں واضح رہے سابق وزیراعظم عمران خان پر توشہ خانہ کے طائف لیتے ہوئے اشیاء کے کم ریٹ لگانے کا الزام ہے ناظرین توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم کی ایلیہ بشرا بیبی فواد چودری اور شاہ محمود قریشی کو بھی نیب نے طلب کیا ہے اس کے علاوہ نیب نے توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کے لیے ٹیم دبائی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے تحقیقات کرنے والی نیب کی ٹیم جلد متحدہ عرب مرات روانہ ہوگی ناظرین ایک طرف شہباز شریف باغی بننے جا رہے ہیں تو دوسری طرف اسلام آباد کے ایوانوں میں کڑے اعتصاب کی بھی بھوم محسوس کی جا رہی ہے اور اس کڑے اعتصاب کی بازگشت سن کر متعدد سیاسی رانماؤں نے اپنا بوریا بسترہ سمیڑ لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلے چند روز میں ہی شروع ہو جائے دوستو اگر بلا تفریق اعتصاب شروع ہو گیا تو پھر نون لیگ کی آدھی سے زیادہ قیادت بیرون موقع چلی جائے گی اور یوں خان کی ٹو تھرڈ میجورٹی سے اقتدار میں واپسی یقینی ہو جائے گی اگر کسی بھی وقت الیکشن ڈیٹ کا اعلان ہوا تو پھر یقینی طور پر شہباز شریف سب کچھ چھاڑ کر لندن روانہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ بھی شاید خاکان عباسی کی طرح مریم نواز کے نیچے کام کرنا پسند نہیں کرتے ذرائع کے مطابق قوینا ڈیمیجن سرکاری توشہ خانہ کی افسران کا ابتدائی بیان بھی کلم بند کر لیا گیا ہے ڈی جی نیب راولپنڈی توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کی نگرانی کر رہے ہیں واضح رہے سابق وزیراعظم عمران خان پر توشہ خانہ کے طاحت لیتے ہوئے اشیاء کے کم ریٹ لگانے کا الزام ہے ناظرین توشہ خانہ کیس میں سابق وزیراعظم کی اہلیہ بشرا بی بی فواد چودری اور شاہ محمود قریشی کو بھی نیب نے طلب کیا ہے اس کے علاوہ نیب نے توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کے لیے ٹیم دبائی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے تحقیقات کرنے والی نیب کی ٹیم جلد متحدہ عرب امرات روانہ ہوگی ناظرین ایک طرف شہباز شریف باغی بننے جا رہے ہیں تو دوسری طرف اسلام آباد کے ایوانوں میں کڑے اعتصاب کی بھی بھوم محسوس کی جا رہی ہے اور اس کڑے اعتصاب کی بازگشت سن کر متعدد سیاسی رانماؤں نے اپنا بوریا بسترہ سمیڑ لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلے چند روز میں ہی شروع ہو جائے دوستو اگر بلا تفریق اعتصاب شروع ہو گیا تو پھر نون لیگ کی آدھی سے زیادہ قیادت بیرون موقع چلی جائے گی اور یوں خان کی ٹو تھرڈ میجورٹی سے اقتدار میں واپسی یقینی ہو جائے گی اگر کسی بھی وقت الیکشن ڈیٹ کا اعلان ہوا تو پھر یقینی طور پر شہباز شریف سب کچھ چھاڑ کر لندن روانہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ بھی شاید خاکان آباسی کی طرح مریم نواز کے نیچے کام کرنا پسند نہیں کرتے